ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی ناظرین اس وقت جو رپورٹ میں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں انتہائی تشویش ناک ہے اور بہت سارے اداروں پر بہت بڑے بڑے کوششن مارک لگا رہے ہیں ایرانی کوکنگ آئل یہ کراچی کی مارکٹ میں قدم کیسے جمع رہا ہے یہ دکھانے جا رہے ہیں میں آپ کو ہر طرف غیر قانونی سمگلڈ آئل بکرا ہے یہ آئل بلوچستان کے کن راستوں سے اور کیسے اداروں کی این ناک کے نیچے ان کی پلکوں کے سائے میں کراچی لائے جا رہا ہے کراچی کی جو مقامی کامپنیز ہیں وہ کیسے کیسے اس گندے دندے میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں یا کیسے ڈبوں میں تیل ڈال رہی ہیں پاکستان کے قومی خزانے کو سالانہ کتنے عرب کا نقصان پہنچا رہی ہیں یہ کامپنیز انتہائی اہم رپورٹ ہے یہ جو کہ سما کے رپورٹر ہیں رزوان علم انہوں نے خصوصی طور پر ساتھ سے آٹھ کے لیے تیار کیے دیکھیے میں موجود ہوں کراچی کے علاقے لیاری کے غریب شار روڈ پر جو اس وقت کراچی والوں کے لیے غریب نواز روڈ بنا ہوا ہے یہ اور بات ہے کہ اس غریب نوازی کی قومی خزانے کو اور ملکی معیشت کو بھاری قیمت ادھا کرنی پڑھ رہی ہے ایران سے پاکستان کی سمندری اور زمینی حدود میں اس مگل ہو کر آنے والے کوکنگ آئل کی کراچی میں سب سے بڑی پرچون مارکیٹ لیاری کا یہی بازار ہے پاکستان میں تیار ہونے والے برانڈ کے مقابلے میں تیس سے چالیس فیصد سستہ ہونے کی وجہ سے کراچی کے کونے کونے سے لوگ غریب شار روڈ پہنچ رہے ہیں یہ سستہ تیل ہے تو عوام آتی ہے لینے کیلئے کوئی نالوکھیس سے آ رہا ہے کوئی نازم آباد سے آ رہا ہے یہ پاکستانی تیل مینگا ہے اچھا تیل ہے تو پبلک یہ آتی ہے لینے کیلئے نون کسٹم جو ہے یہ مال ہے تھوڑی سی پرابلم تو ہمیں فیس آتی ہیں وہاں سے مال لانے میں جو ہے چیزیں کرنے میں بٹ اس میں سب سے بڑا فائدہ بینفیٹ جو ہے وہ غریبوں کا جہاں آپ پاکستانی تیل کی قیمتیں دیکھیں آسمان کو چھو رہی ہیں جب ایک آئٹم آپ کو سستہ مل رہی ہے غریب عوام کو جس میں سہولت مل رہی ہے اب میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا کہ پانچ لیٹر کا جو یہ ہمارا آیات کا جو یہ بوٹل ہے اب اگر آپ پاکستانی روپیز میں اس کو لینے جائیں گے تو یہ بائیس سو روپے کا ہے اور ہم یہاں پر اس کو پندرہ ساڑھے پندرہ سو روپے کا دے رہے ہیں ایران سے پاکستان کی سمندری حدود سے گزر کر بلوچستان اس مغل ہونے کا گیٹوے ان دونوں جیونی ساحل بنا ہوا ہے جیونی ساحل کی یہ ویڈیو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کسٹمز حکام نے قومی خزانے کو چونہ لگانے کے لیے اس مغلرز کو کتنی سہولت دے رکھی ہے اور یقینا یہ سہولت مفت میں نہیں ملتی ہے اور یہ جیونی کا ساحلی علاقہ کنٹانی ہے یہاں ایرانی تیل کی سمگلنگ کی رفتار اتنی تیز ہے کہ دن میں تقریباً ہر ایک منٹ بعد تیل سے لدی ایک کشتی پہنچ رہی ہوتی ہے کنٹانی ساحل پر ہی بڑے بڑے زیر زمین ٹینک بنے ہوئے ہیں جہاں لانچوں کے ذریعے آنے والا تیل جمع کیا جاتا ہے اور ذرا یہ دیکھئے یہ کافلہ ایران سے زمینی راستوں کے ذریعے بلوچستان لائے جانے والے کوکنگ آئل کی گاڑیوں کا ہے یعنی سمگلرز کو بہر و بر پر یک سہولت حاصل ہے اور یہ دیکھئے یہ ویڈیو ایک پاکستانی کوکنگ آئل کی فیکٹری کی ہے بلوچستان لائے بلوچستان لائے بلوچستان لائے موسیقی